نابدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نابسدر اور میرے موضوع اسادہ کرام و تمام مکتب بھائیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے آج وہ ہے یومِ ازادی اور اس کے تقاضے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بیرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے نابسدر اقبال نے اپنے نوجوانوں کو شاہین کہا تھا شاہین شاہین کیا ہے شاہین وہ پرندہ ہے جس کی پرواز تمام پرندوں سے بلند ہوتی ہے جب یہ پرواز کرتا ہے تو تمام چرند پرند دریا پہاڑ اس کے پروگے نیچے ہوتے ہیں وہ کو لے اقبال نہیں تیران نشیمن کسر سلطانی کے غمبت پر نہیں تیران نشیمن کسر سلطانی کے غمبت پر تو شاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چڑانوں پر اور جنابسدر آج اقبال کے شاہین کیا کرے ہیں آج اقبال کے شاہین سڑک سے گزتی لڑکی کو چھیڑے ہیں آج اقبال کے شاہین سوچل میڈیا میں بابا کی پرنسز بنے بیٹھے ہیں آج اقبال کے شاہین ازمہ بند کر دوستوں کا لوڑ منگوا رہے ہیں آج اقبال کے شاہین آکھیں کھول کر سو رہے ہیں نابسدر اپنے ملک میں تو یہ آج کے دکان کھول نہ پسند نہیں کرتے کر ڈالا ہے بقول شاہ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی اسی گھر کے چراغ سے جنابی صدر آج ہم چودہ گست والے دن دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوتے ہیں مرسائیکلوں پر جھنڈے لگے ہوتے ہیں بچوں نے اپنے مو جھنڈوں سے رگا دیا ہوتے ہیں مگر یہ جان کر شنمیدہ ہونا پڑتا ہے گاڑیوں کے اوپر تو بڑے ب� یا ہولی وڈ کے گانے یا فلمیں چڑھ رہے ہوتی ہیں نبی صدر آج ہم بات کریں ازادی کی کیا ہم یہ واقعی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ازاد ہے ہم انسان اپنی ازادی کی بات کیسے کرے یا تو وٹرکولر کے ساتھ گلاس تک کو قید کر دیا جاتا ہے نبی صدر ہم نوجوانوں کے لیے ازادی کیا یہ ہے کہ مرسائیکلوں کے سلندر پارڈ پارڈ کر جلانا جنابی صدر کیا یہ ازادی ہے کہ ہم گھروں سے دل میں ڈر لیے نکلتے ہیں کہ کہیں کسی کہ جلائی وی گولی کا ہم نشانہ نہ بن جائے نبی صدر آج ہم ازادی بہت سی قربانیاں مانگتی ہیں اس ازادی کے لیے تو ہمارے بزرگون نے سینوں پر بام باندھ کر انڈیا کے ٹینگوں کے نیچے لیڑ گئے تھے اس ازادی کے لیے تو میجر عزیز بٹی شاہین نے دشمنہ کو ناکو چنے چبھا دیئے اس ازادی کے لیے تو ایم مالم نے دشمن کے ایک مند میں پہن تیارے مار گرائے اس ازادی کے لیے تو ہمارے فوجی جوان بارڈر پر ہمار وقت تیار رہتے ہیں جب ابھی نندن جیسے بودل ہمارے ملکی روحنیوں کو تاریکیوں میں بدلنے آتے ہیں تو ہمارے حسن جیسے سکورنر لیڈر ان کے جہاز گرا کر ہمیں تاریکیوں میں جانے سے بجاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے جائیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا جو بانٹے گا روشنی اپنی جو بانٹے گا روشنی اپنی وہ آفتہ بسی سردمی سے نکلے گا شکریہ